السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا ایک وقت مقرر ہے فجر کی نماز زہر کی نماز عصر کی نماز مغرب عشاء ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے اول وقت اور آخری وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اول اور آخر دونوں وقت بیان کر دیئے ہیں اب اگر کوئی انسان اس نماز کے وقت میں اس کو ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز وقت پر مانی جائے گی مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے اول وقت پر پڑھنا بہتر ہے افضل ہے پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی جماز سے پڑھنا رہ گیا یا دیر سے آیا لیکن وقت کے اندر آ گیا تو اس کی نماز قضا نہیں مانی جائے گی اس کی نماز وقت پر مانی جائے گی ایسے ہی زور کی نماز ہے حصر کی ہے مغرب کی ہے عشاء کی ہے تو اگر وقت کے اندر پڑھ لیتے ہیں اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو وہ اسی وقت میں مانا چاہے گا ہاں اگر اس نماز کا مکمل وقت ختم ہو گیا مثال کے طور پر عصر کی نماز کا وقت ہے اب عصر کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ آخری وقت بھی چلا گیا اس کے بعد آپ کو یاد آ رہا یا اس کے بعد آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اب آپ کی یہ نماز قضا مانی جائے گی لیکن وقت کے اندر اگر آپ نے ادا کر لیا تو ایسی صورت میں آپ کی وہ نماز قضا نہیں مانی جائے گی واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ